بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمیں اب یہ بات معلوم ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی زمین اور سورج کے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے اب کمپیوٹر اور مسئول سیاروں کی مدد سے آب و ہوا میں تبدیلی کے بارے میں پہلے سے بتایا جا سکتا ہے اسے پیش گوئی کرنا کہتے ہیں موسم کے بارے میں پیش گوئی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی موسمی تبدیلی کے لیے پہلے سے تیار رہتے ہیں ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے موسمی رپورٹ لوگوں کو بتائی جاتی ہے موسم چار ہوتے ہیں سردی، گرمی، خضا، بہار سرد موسم میں ہمیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اون سے بنی چیزیں مثلا سویٹر، ٹوپی، موزے، دستانے اور جیکٹ وغیرہ اسی طرح سردیوں میں کچھ مخصوص کھانے بھی کھائی جاتے ہیں جیسے پائے، یخنی، باجرے کی کھچڑی وغیرہ اور خوشک میووں کا استعمال بھی سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں، ہلکے پھلکے کپڑوں میں آرام ملتا ہے کھانے میں، ہلکی اور نرب غزاؤں کا استعمال بڑھ جاتا ہے اسی طرح تھنڈی چیزیں جیسے شربت اور قلفی، لسی اور آئس کریم وغیرہ کا استعمال بڑھ جاتا ہے خزا کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور موسم خوشک ہو جاتا ہے بہار میں نئے پتے نکلتے ہیں اور ہر طرف ہریالی اور پھولی پھول نظر آتے ہیں موسم خوشگوار ہوتا ہے گرمی کے بعد خزاں اور سردی کے بعد بہار آتی ہے امیدے بچوں، آپ کو اس سبق سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی تو اب اجازت دیجئے اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ اس کی ویڈیو دیکھئے گا اور ایڈ باکس میں اس کا کام کیجئے گا جب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ